معاشرے میں بے حائلہ پھیلے ایک اور رسول مومنوں کو کہہ دیجئے اللہ کے رسول اے ہمارے رسول کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اب ایک صاحب کہنے لگے نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ کیا کیا جائے اور بھائی ایسے منڈی جوکا کر کے چل رہا ہے اسے موٹر سائیکل والنٹ ٹھوک دیا بچارہ سڑک کے اوپر چل رہا تھا پہنچ گا ہسپٹل تو کہہ رہا ہے کہ نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ در حقیقت تو آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اتفاق سے کسی عورت کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی اب آپ نگاہ کو ریپیٹ منت کیجئے اور یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامات حضرت علی سے کہا قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ علی سے کہا میرے دامات اگر کسی عورت کے اوپر تیری نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو مت دیکھنا اس لئے کہ پہلی نگاہ تو تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے تو آدمی چل رہا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے اچانکہ کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ دوسری مطلب اس کو نہ دیکھ یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے تھوڑی یہ مونڈی جھکا کر چلتے رو ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں نہیں تو جان کا خطرہ تو آئی اور اگر بار بار دیکھو گئے تو ایمان کا خطرہ ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے بعد مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ صرف یہ مومنوں کے لئے حکم نہیں یہ تمہارے لئے بھی ہے مومنات سے کہیں گے یہ مومنہ عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہ ہیں نیچے رکھیں کہیں بھی جائیں بازار میں ضرورت کے تحت جائیں تو ادھر ادھر مت دیکھا کریں نگاہ پڑ جائے اس کے بعد نگاہ ہٹا لیں اس کے بعد کن کن لوگوں سے پردہ ہے کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے وہ بتایا گیا محرمات کون ہیں محرم کون ہیں غیر محرم کون ہیں جیسے باپ بیٹا بھانجا وہ غیرہ غیر سے بتایا گیا سطر ایک ہے ہجاب سطر جو ہے سطر یہ محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے آپ لڑکی اپنا سطر باپ کے سامنے ماں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی یہ سطر ہے اور ہجاب حجاب جو غیر محرموں کے سامنے جو چیز نہ کھولی جائے وہ حجاب ہے حجاب کس کو بولتے ہیں غیر محرموں کے سامنے جو نہ کھولے وہ حجاب اور سطر یہ ہے کہ محرم کے سامنے بھی نہ کھولے وہ سطر ہے لوگ سطر اور حجاب کو گڑمٹ کر دیتے اور یہ کہا گیا عورتوں کو اللہ نے کتنا تقدس برتا ہے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھا گیا ہے قیدی نہیں در حقیقت قیدی نہیں ان کی قیمت بتائی گئے ان کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے پازیب کی جھنکار کو اللہ تعالیٰ نے تقدس برتا فرمایا یہ اپنے پیر کو زمین پر مار کر نہ چلے کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسروں کے کانوں میں پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے پازیب کی آواز کو تقدس برتا فرمایا یہ ہے عورتوں کا مقام بتائیے پاؤ بھر گوشت ایک کلو گوشت آپ لے کر چلتے ہیں تو چھپا کر لے کر چلتے ہیں کئی کو کعوہ کئی کو چیل نہ جھپٹ لے اور عورت کو اسے بے نکاب یعنی یہ پاؤ بھر گوشت بھی کہیں گز نہیں ہے یعنی گوشت اگر لے کر چلتے تو چھپا کر لے کر چلتے ہیں اور عورت کو کھلیاں چھوڑ دیتے ہیں بے پڑتا گوشت کو پڑتے میں اور عورت کو بے پڑتے کی کسا گویا عورت کی قیمت ایک کے لئے گوشت بھی نہیں ہے عربوں کے ہاں آپ دیکھئے خدا کی قسم اگر صحیح قدر و قیمت جان نہیں ہے عورتوں کی تو عربوں کے ہاں دیکھ لیئے کہ کس طریقے سرپ ہے ڈائیمنڈ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں ان کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہے ان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جن کے بازیب کی جھنکار کو اللہ نے تقا دوسطہ فرمایا ہو یا مقام کوئی اور مزہب کیسے دے سٹا کیسے عورت کو